میں اس وقت ہوں خندق کے مقام پر مسجد فتح تو یہ سات مساجد ہیں جن میں پہلی یہ مسجد ابھی انہوں نے نئی تعمیر کی ہے لیکن پرانے انداز سے کی ہے نئی تعمیر پرانے انداز سے کی ہے یہ مسجد فتح ہے جہاں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَرْ فَتْحَمْدُ جہاں پر اللہ پاگ نے خندق کے موقع پر آپ پر خوشکابدین عذر فرمائی تھی کہ بھی ہم نے فتح نصیب فرمائی ہے اس کے بعد دوسری یہاں سے آپ نیچے دیکھیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے اور اسے اور آگے تھوڑا دیکھیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اور اسے پیچھے سفید مسجد حضرت علی اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہ تین مساجد تھی یہاں پر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور یہ ساتھ سالہ بہاڑ ہے یہاں پر خندقی لائی اور رور قبائل جیسے وہ کٹھے ہو کر آ گئے تھے اور خندق کھو دی گئی تھی تو اللہ باق نے تعافرہ کو شکست نہیں تھی اور اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ مدینہ پر حملہ نہ کر سکے بہت برکات والی جگہ ہے اور حضرت صلی اللہ عنہ کئی دن اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ قیام پزید کرنے اور یہیں اللہ باق نے آپ کو فتح نصیب فرمائی یہ جو مساجدیں یہاں مختلف صحابہ کا پڑاؤ تھا تو یہ ان کے نام پر اس لئے محصوم ہیں کہ یہاں مختلف صحابہ اکرام فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوئا تھا اللہ باق ہمیں اس کی برکات سے نفع اٹھانے کی قفلیق میں سیفت فرمائی ایک وقت تھا کہ سعودی لوگ جو ہے وہ ان مقامات کی زیارات کو ناپسن کرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے ہوئے تھے لیکن اب نئے ٹرینڈ شروع ہو گئے کہ وہ ان جگہوں کو بنا رہے ہیں اور کھلا کر رہے ہیں اور دوبارہ نئے سیرے سے تعمیر کر رہے ہیں اور ان کو وسی کر رہے ہیں یہ بھی تعمیرات لگی ہوئی سلسلے میں قرآن ہے طرز انداز سے ان کو بنایا جا رہا ہے اور ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے سبا مساجد یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے پڑاؤ پی جگہ اور یہ مسجد سلمان فارسی کے نام سے یہ مشہور ہے سبا مساجد میں سے یہ جامعہ الخندق یہ جامعہ الخندق یہ لکھا ہے یہ مساجد جو تینوں مساجد اب کٹھی کر دی ہیں حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بڑی مسجد بنا دی ہیں اس کا نام رکھ دیا ہے جامعہ الخندق یہ پہلے بند ہوتی تھی اب انہوں نے یہ مسجد فاطمہ کے نام سے موصوم ہے پہلے بند ہوتی تھی اب انہوں نے اس کو نئے طریقے سے بنایا ہے قرآن انداز میں یہاں پر حضرت عظی اللہ عنہ کے نام سے موصوم ہے تو یہی گمانہ ہے کہ یہاں ان کا خیمہ وغیرہ ہوگا اور اس کے سامنے وہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسجد ہے کہ یہاں پر ان کا خیمہ تھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سبا مساجد ہے یہ جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قیام کی تھی پہلے یہ بند تھی لیکن اب انہوں نے اس کو نئے تعمیر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ جگہ موصوم ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ مسجد علی رضی اللہ عنہ اب لوگاں آجابی رہے ہیں اور تعمیر میں ہو گئی اس کے قرآن انداز سے سبا مساجد ہے بحضر علی رضی اللہ عنہ